بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رمضان میں ایک انتہائی افسوسناک زبان لڑ کھڑا جاتی ہے ایسے خبروں کو بتاتے ہوئے اور سناتے ہوئے سننے والوں کا پتہ نہیں یقین ہے یہی حال ہوگا فیصلہ باد کے علاقے چک سیونٹی فور اس کا نام ہے کھڑیاں کھڑیاں والا یہ جگہ ہے فیصلہ باد کے قریب جہاں پر ایک بدبخت نے بلکہ چونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب ہو گیا یا جو بھی ہے یہاں پہ ہم محذب انداز سے ہی اپنا غصہ نکال سکتے ہیں لیکن یقین کریں کہ اگر ذراچی گنجائش ہوتی تو میں کسی اور انداز میں پنجابی میں آپ سمجھ لیں کہ کیا کچھ کہا جا سکتا ہے ایسا بدبخت انسان کو جس نے اپنے چار بچوں تین بیٹیاں بلترتیب ان کی عمر ڈیڑھ سال ڈھائی سال چار سال اور ایک بیٹا جس کی عمر سات سال تھی ذلکرنین جویریہ بیٹی کا نام اور دو بیٹیاں اور تھی ڈیڑھ سال کی ایک بیٹی تھی ان سب کو نہر میں پھینک کر قتل کر دیا اپنی سگی اولاد کو پتہ نہیں کہاں سے یہ دل جگرہ اور یہ جو ہے لے آتے ہیں انسان کے دل میں کتنا اس انسان کے ہوگا کسی غیر کے بچے کو مارتے ہوئے بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے بلکہ کسی غیر انسان کیا کسی جنور کے بچے کو بھی ایک ٹانگ مارتے ہوئے انسان کا دل کانپ جاتا ہے اور تکلیف محسوس کی جا سکتی ہے کسی کی لیکن یہ کیسا باپ ہے جو انیشلی جو بیان دیا ہے اس کی بیوی نے یعنی بچوں کی ماں نے وہ کچھ یوں ہے کہ اس کے مطابق آج سے پانچ روز پہلے میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اس بات پر کہ بیوی نے اسرار کیا گھر میں فاقہ کشی تھی کام نہیں تھا کوئی کام مل نہیں رہا تھا مزدوری اس کو اور بیوی کا اسرار تھا کہ بچوں کو عید کے کپڑے لے کر دینے ہیں بچوں کی خواہش ہے چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں بیٹا ہے سات سال کا وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کو بھی عید پر نئے کپڑے عید کی نماز وغیرہ کے لیے اس کو نئے کپڑے چاہیئے اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا اور جھگڑا شدید ہو گیا جس پر بیوی کے مطابق مبینہ طور پر اس نے کہا کہ مجھے اس نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا بچے اپنے پاس رکھ لیے اور تین چار روز کے بعد اس کی بیوی نے بچوں کا حال و حال پوچھا تو اس نے کہا جی کہ میں تو بچوں کو عید کے کپڑے دلوانے کے لیے بازار لے کر گیا تھا اور وہ آگے گم ہو گئے یہ بیوی کو اس نے تین روز پہلے یہ کہا کہ میں بچوں کو لے کر بازار جا رہا تھا عید کے کپڑے دلوانے کے لیے تم تو چلی گی تو اب میں ان کو لے کر جا رہا تھا بازار سے کپڑے دلوانے کے لیے راستے میں کہیں وہ گم ہو گئے ہیں کہیں کوئی بازار میں کہیں کھو گئے ہیں بیوی نے ایک روز ویٹ کیا کہ شاید ایسا ہی کچھ ہوا ہو مل جائیں گے بزار میں بچے کھو جاتے ہیں شاید مل جائیں لیکن جب دو روز گزر گئے تو بیوی کو شک ہوا اور بیوی نے پولیس کو فون کر دیا موسن نام ہے اس بدبخت کا اور اس بدبخت کو پولیس نے احراست میں تو لے لیا ہے البتہ بیوی نے پولیس کو جب فون کیا تو پولیس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ میں بچوں کو عید کے کپڑے دلوانے لے کے جا رہا تھا اور وہ گم ہو گئے ہیں پولیس نے سب سے پہلا شک ہی اس پہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد جب اس کو پولیس سٹیشن منتقل کیا گیا تو وہاں جاتے ہی بڑی جلدی پولیس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اور میرا خیال ہے کہ بلکل ٹھیک کرتی ہے پولیس لوگ کچھ بھی کہیں ہیومن رائٹس کچھ بھی کہیں لیکن ایسے جنوروں کے ساتھ ایسا سلوک ہی کافی ہے تو پولیس نے فوراں ہی اس کو جب پکڑا اور اس کو پوچھا تو اس نے فوری طور پر یہ بات مان لی کہ جی میں نے اپنے بچوں کو اپنے حالات سے تنگ آ کر بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے نہر میں پھینک کر مار دیا ہے اب پولیس جو ہے وہ آج بھی سارا دن تلاش کرتی رہی بچوں کی ڈیڈ بوڈیز کو لیکن پانی کا فلو نہر بہت تیز ہے اور وہ پانی کا فلو بھی کافی تیز ہے لیکن اس بدبخت نے اپنے چاروں بچوں کو بلکہ جب اس سے پولیس نے پوچھا کہ یہ چھوٹی بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کو کیسے پھینکا دوسرے کو کیسے تو اس نے کہا کہ زلکر نین یعنی کے بیٹے نے اس ڈھائی سال ڈیڑھ سالہ بہن کو اٹھایا ہوا تھا اور ان دونوں کو ہی ایک ساتھ ہی پھینکا اور پھر باری باری باقی دو بیٹیوں کو بھی نہر میں پھینک دیا یقیناً بچنے کی بلکل کوئی امید نہیں کیونکہ چار روز گزر چکے ہیں اس نے پہلے روز ہی جا کر غصے میں جب بیوی گئی تھی اسی روز جا کر اس نے اسی غصے میں بچوں کو نہر میں پھینک دیا پتہ نہیں کس قسم کی مردانگی ہے پتہ نہیں کس قسم کی یہ ذہنیت ہے پاگلپن ہے جاہلیت ہے یا حیوانیت ہے اس کے ایسے انسانوں کے اندر معمولی سی بات پر بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو میں کہتا ہوں فاقہ کشی بھی اگر چل رہی تھی بھوکے بھی تھے بچوں کا کیا قصور ہے ایار تمہارا اگر اتنا ہی دل تھا تو خود جا کے عذاب بنے ہوئے ہو بیوی پہ بھی ہو بچوں پہ بھی تو خود جا کر تم چلے جاتے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا کیا تک بنتا تھا بچوں کی زندگی ختم کر دی اور اب پچھتا رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ جی میں ویسے سب پچھتاتے ہیں جی میں پچھتا رہا ہوں مجھ سے کلتی ہو گئی یہ ہو گئی یار جن بچوں کو تم نے مار دیا ہے اب ان کا کیا ہوگا اس ماں کا کیا ہوگا جس کے چار بچے تم نے اس بے دردی سے ہیوانیت سے ختم کر دی ہیں اب اس کا کیا ہوگا البتہ پولیس نے گرفتار تو کر لیا ہے آہ ڈیڈ باڈیز ابھی تک نہیں ملی ہیں پولیس نے آج ریسکیو آپریشن جاری رکھا اس ایریے میں آہ لیکن چونکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو پانی کا فلو بہت تیز ہے دوسرا وہ بہت چھوٹے بچے ہیں آہ بند بند کر یعنی کہ نہر کے جو بند ہوتے ہیں گیٹس ان کو بند کرنے کی کوشش بھی کی گئی کیا بھی گیا تھا کہ پانی کا فلو پیچھے سے بند ہو اور شاید باڈیز جو ہیں وہ اوپر آ جائیں یا کسی جگہ سے ملنے کی اطلاع مل جائے لیکن فلال ملی نہیں چونکہ آج اندھیرہ ہو گیا تھا اب اگلے روز پھر ان ڈیڈ باڈیز کی تلاش کی جائے گی بہرحال اس سے زیادہ حیوانیت یا جانور بلکہ شاید جانور بھی ایسا نہیں کرتے ہیں میری میں نے تو آج تک کسی ڈاکیومنٹری میں یہ نہیں دیکھا کہ حیوان بھی ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے موسیقی